جی تو ناظرین میں ساتھ ایک خاتون اور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آنٹی سلام علیکم کیسی ہے آپ پی ٹی آئی میں تو بڑی زیادہ آتے ہیں آنٹیوں کی کیا کہنا چاہیں گی اس لیے کہ آنٹیاں آپ مردوں سے زیادہ دنیا کو سمجھتی ہیں آنٹیوں کا تشربہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ شہور رکھتی ہیں تشربہ زیادہ ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کی نظر کو وہ پہچان لیتی ہیں تو انہیں پتا ہے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے اچھا تو کہاں سے آئیں ہیں آپ ہم لوگ بھی ڈی ایچ اے ٹو سے آئیں ڈی ایچ اے ٹو سے آئیں ہیں تو کیسا لگا یہاں پہ آگے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے ہم نے کوئی جلسہ خان صاحب کا ہو یا حسد عمر صاحب کا یا کسی اور کا فیاد الحسن چوہان کا ہم ہم نے ہر جلسہ اٹینڈ کیا ہے اور اسی طرح بھرپور جذبے کے ساتھ ہم آئیں آج بھی ہم لوگ صبح سے آئے میں اتنی مشکل راستے سے گزر کر آئیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محبوب قائد کے پاس پہنچیں اچھا تو کیا مطالبہ ہے آپ کا دیکھیں خان صاحب کو اپنی جنگ تو لڑنی رہا میری آپ کی دوسرے کی ہماری آنے والی نسلوں کی ذینی آزادی کی جنگ لڑے تو ایسا شخص جس کے اوپر جھوٹے الزامات لگے جس کے مقدمے بنائے گئے جس کو گولیاں ماری گئیں اس کے ساتھ پھر بھی وہ ڈٹا رہا اچھا آپ نے ذینی آزادی کی بات کی تو کیا ہم ذینی غلامیں ابھی ذکھیں بالکل ہم ذینی غلام تھے ہمارے اندر جو یہ شعور آیا یہ عمران خان کی وجہ سے آیا یہ جو چار سال عمران خان کی حکومت رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی ڈیلیور کیا ہے کہ لوگوں کی شعور دیا ہے آپ یقین کریں میں اپنی زندگی میں میں نے ایسا شعور کبھی نہیں دیکھا لوگوں میں کہ اگر کریم کی گاڑی چلا رہا ہے نا ایک لڑکا اس کے اندر بھی اتنا ہی شعور ہے جتنا ایک بہت بھی ایش ڈی پڑھے لکھے آدمی کے اندر ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ابھی امپورٹر گورنمنٹ کے آنے کے بعد پر اندہا مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ روز ایک چھوڑی اندیکھی چھوڑی لے کے نکلے یہ کس کا پیٹ کاتے اور اس سے اپنے بچوں کے لئے خوراک پیدا کرے مجید یہ بتائے کہ چار سالوں میں آپ کی گورنمنٹ رہی ہے امران خان کی گورنمنٹ رہی چار سالوں میں کیا ڈیلیور کیا ہے خان صاحب نے خان صاحب نے تعلیم دی شعور دیا خان صاحب نے صحت دی لوگوں کو خان صاحب نے زندگی آپ یقین کریں لوگوں کو زندہ رہنے کا طریقہ خان صاحب نے سکھایا ورنہ پچھلی جو گورنمنٹس آئی ہے یہ پانچویں دفعہ ان کی حکومت آئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا الٹا ہمارے پیسوں سے ہی کھا کر الٹا ہم پہ یہ زوروب ڈالتے تھے کہ وہ ہمیں کھلا رہے ہیں کیا کہنا چاہیئے آخر میں ہمارے پیشن زیرو کر کے لگ دی تھی انہوں نے خان صاحب نے آکے ہمیں تعلیم دی ہمیں شعور دیا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی آنے سے تعلیم میں بہتری آئی تھی بے شک بلکل یہ نظام تعلیم میں مجھے تو کوئی خاص بہتری نظر نہیں آئی مجھے نے یکسہ نظام تعلیم شروع کیا یہ کہاں پہ پاکستان میں کس جگہ پہ یکسہ نظام تعلیم ہو رہا ہے میں ہمارے ہر جگہ پہ یکسہ تعلیم ہوں آپ یقین کریں جتے گورنمنٹ کے سکول دیں وہاں پہ بھی یہ شغل سٹارٹ ہوا ہے جیسے ہی خان صاحب اترے اور یہ چیز ختم ہو گئی ہے یکسہ نظام تعلیم تو تب آئے گا جس وقت ہمارے لیڈران کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے یہ تو دور ہم میں آ رہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے بچے برینڈڈ سکولوں میں اور جو غریب کے بچے ہوں سرکاری سکولوں میں تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تعلیم میں بہتری یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ خان صاحب نے یکسہ نظام تعلیم شروع کیا تھا آپ نے دیکھا ہے کسی امین ایم پی آئے کا بیٹا سرکاری سکول میں پڑھو یکسہ تعلیم میں ایسا یہ پرائمری تک میں نے خود یہ دیکھا ہے قرآنی تعلیم لازمی ہو گئی تھی ہے دیکھو قرآنی تعلیم میں ہماری اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو ہم بچپن سے اگر سکول میں نہ بھی ہو گھروں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں آپ نے اپنے سکول میں پڑھی کیا نہیں میں نے ناظرہ جو ہے وہ میں نے سکول میں بھی کیا ہے اور وہاں پہ بھی کیا ہے تو یقینا کچھ مدرسے ایسے ہیں جن میں وہ پڑھاتے ہیں لیکن پرائیوٹ سکول میں نہیں تھا ابھی پرائیوٹ سکول میں بھی آ گیا بلکل تھا لیکن خان صاحب کے جانے اترنے کے بعد ختم ہو گیا تو کیا کہنا چاہیں گی آخر میں دیکھنے والوں کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہم لوگ الیکشن کی تاریخ لے کے اٹھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شعور ہے وہ ہمیں اس بات کا متخاضی ہے ہمارے لئے تقاضی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لئے الگ گورنمنٹ بنائیں اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ جنر خان کو لے کر آنا چاہتے ہیں جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملتی تو آپ یہی پہ بیٹھی رہیں گی تو کتنے دن کے انتظام کر کے آئیں گے انشاءاللہ جب تک ہمارا ریڈر ہمیں جو کہے گا ہم اس کے پیچھے ہیں ہم بلکل ایسا ہی آپ یقین کریں سن سے کراچی سے لوگ آئے میں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ہمارے گھروں میں وہ ٹھہرے ہوئے لوگ عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں ان کے لئے بھی ہم نے رینجمنٹس کیا آپ ہماری کیا بات کریں چلیں جی بہت بڑا جذبہ اللہ خان کو کامیاب کریں چلیں جی آمین